دن میں جتنا آپ نے کمایا نا یہ میری طرف سے آپ رکھ لو اپنا خیال رکھو اور اپنے بچوں کو پڑھانا ضرور ہے زندگی میں جتنی بھی مشکل آ جائے کچھ بھی ہو جائے اپنی نسل کو رکشہ نہیں چلانے دینا یہ وعد ہے زندگی میں غریب آدمی کے کام کی ضرور قدر کریں اور جب آپ بہت بڑی گاڑی سے اترتے ہیں نا کبھی غریب سے سو دوستوں کی بحث نہ کریں نہ فروٹ خریدتے ہوئے نہ ایسا کوئی کھلانا آپ انہیں بچوں کے لئے خریدتے ہوئے جب آپ ایسی کسی گاڑی سے اتر رہے ہیں تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا یہ ہینڈ میٹ ڈالز بناتا ہے شخص لک ایٹ ڈز ورک یہ لاہور سے اتنی پیاری اس نے گڑیاں منگائی بھی کیا کیا ریٹس ہیں بھائی ان گڑیوں کے یہ بنائی کیسے جاتی ہیں کپڑا اوپر چڑھا کے سارا وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے صحیح صحیح اور یہ تو سارے وہ پلاسٹک کے ہیں صحیح ہے کتہ کمال لیتے دن میں دن میں کمال لیتے ہیں 800-900 ہزار بس گزارا ہو جاتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنی گاڑی رکھتی ہے دن میں ہزار پر تن سے گزارا ہو جاتے ہیں آپ کا مشکل ہے مشکل ہے ادھر آجائیں مشکل ہو جاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بیعث کرتے ہیں گاڑی والے بہت بیعث کرتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں والے بیس کرتے ہیں صحیح اور آپ دن میں سر مہینے کا یعنی تقریباً پچیس تیز ہزار کمال لیتے ہیں تقریباً تقریباً کتنے بچے ہیں آپ کے بچے کتنے ایرے آٹھ بچے ہیں آٹھ بچے ہیں آٹھ بچے ہیں تیس ہزار پر تیز ہزار کیسے گزارا کیسے گزارا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کارسہ ہی چڑھ رہا ہے کارسہ چڑھ رہا ہے کتنا کمال لیتے ہیں آپ ساتھ ہوتے ہیں ان کے وہ ٹیل ہی نہیں ہوتا اتنا صحیح کبھی کبھی تو چھوڑ پہ بھی لے گے جاتے ہیں صحیح اور تنگ تو نہیں کرتے ہیں روڑ پہ رکھا رہا تو تنگ کرنے آتا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے بس کبھی کوئی کوئی کسر وغیرہ آرہ ہو تو پر کلچر وغیرہ آتے ہیں میں کوئی ہائی آیا کسر وغیرہ آتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں تو کتنا کمال لیتے ہیں کتنا کمال لیتے ہیں کمانا یہ ہمارا پانچ سو ہزار بھی بنجے تو اس میں بھی ہم کچھ ہو جاتے ہیں وہ بھی نہیں بنتا گاڑی والے بیعث کرتے ہیں گاڑی والے تو بہت کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے تو وہ خدا طرح سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہزاری کی دیگر ہے یہ واری بات میں سننا چاہ رہا تھا کہ سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان غریبوں کے ساتھ بیعث نہیں بنتی جب آپ بڑی گاڑی سے اتریں خدا کے لئے یہ میڈیو جہاں تک ہو ہمارے ہاں جب اللہ کسی کو دے رہنا آپ نے یہ سامنے گول گپوں کی ریڈی ہے پھر ادھر وہ خروٹوں کی ریڈیاں کھڑی ہیں ادھر یہ کھڑے ہیں آپ کوشش کیا کریں جب آپ کو اللہ نے نواز ہے تو پانچ دس سو کی بیعث نہ کیا کریں اور ان سے لے لیا کریں وہ چیز آپ اگر یہ تھوڑا سا وہ بھی کر رہے ہیں تو دے نیڈ مور دن یو دے نیڈ مور دن یو تو جب آپ بڑی گاڑی سے اتریں پیسوں کی بیعث نہ کریں اس غریب سے اس کے آٹھ بچے ہیں آٹھ بچے روٹی پوری ہو جاتی ہے بہت مشکل سے بہت مشکل سے بچلی کا بل کتنا آ رہا ہے بچلی کا بل تو اس بار تو کرتا ہے چڑھ کے میرے ساتھ کے کتنا آیا پل بل آیا میرا ساڑھے ساتھ ہزار ساڑھے ساتھ ہزار ساڑھے ساتھ ہزار بل آ رہا ہے ایک پنکہ چلتا ہے ٹی وی مرے گھر پر نہیں ہے واشی مائچ میں نہیں ہے فریج نہیں ہے اور اس پہ ہی تک نہیں ہے ایک پنکہ ہے اور دو سے invented سات ہزار بل سات ہزار دو سو پچاس روپے پچھلا بل دو سو پچاس روپے بل آنے والا ہے میرا اور میں بھڑ نہیں سکا وہ میں بھڑ نہیں بھی دو میلے گا کٹھ ٹھائے گا دو مینے کا ہی کٹھا آئے گا تو اب خود سوچیں ایک بندہ جو آٹھ سات آٹھ سو کمار ہے روز کا وہ ایک پنکھا اور دو انرجی سیور آٹھ بچے ساڑھے سات آزار بل وہ کیسے گزارا کرتا ہوگا اور یہ میں کہیں اور نہیں کھڑا یہ ملتان شہر ہے ملتان کا سب سے مہنگا علاقہ ہے عیدگا چوک ہے اور یہ شمس آباد کولونی اور یہ بڑا پوش علاقہ ہے یہیں سامنے ایک سکول ہے میں اس کا نام کوٹ نہیں کر رہا اس کی ایک بچے کی فیس پتیس ہزار پیا مہینہ ہے ایک بچے کی فیس سکول کی جبکہ یہ شخص پورے مہینے میں کالٹی ایجوکیشن میں ایک بچے کی فیس سامنے سکول میں پتیس ہزار پیا مہینہ ہے نرسری پرپ کے بچے کی تو ایک شخص جو دن کا سات آٹھ سو کمار ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا کیسے کھلائے گا کیسے بجلی کے بل کیسے پڑھائے گا اور پھر ہم گاڑی سے اترتے ہوئے اگر سو دو سو کی بیعث کریں گے تو ہم کہاں کھڑیں گے بچے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہی گا پڑھا نہیں سکا ہم نہیں پڑھاؤگے کل کو یہی آٹھ بچے جب معاشرے کا حصہ بنیں گے تو بس یہ گھڑیاں بیچیں گے سرکاری سکول میں میں پڑھا سکتا کافی کے لیے پیسے لیے تو بچے دیکھو تم نے آٹھ بچے پیدا کیے اس معاشرے کو دینے وہ آٹھوں کے آٹھوں پاکستانی پاسکورٹ رکھتے ہیں وہ آٹھوں کے آٹھوں اس ملک کے نمائندے ہیں آنے والے وقت میں وہ اس ملک کے رپریزنٹیٹیو ہوں گے کیا کریں گے زندگی میں نہیں پڑھیں گے تو آپ بتائیں نا کیا کریں گے ہم ملک نہیں پڑھائیں نہیں سکتے سرکاری سکول بھی نہیں پڑھا سرکاری سکول میں لگایا تھا پھر جھوڑ دیا ایک درجے کی جو تھی جہاں پہ ایک چائے کی پیالی جو ہے دس روپے تھی وہ چالیس روپے بھی چلی گئی ہے کیا کہنا وہ کیسے آپ اللہ پھول کرے گا دودھ کہاں چلا گیا ہے ہمارا آئل کہاں چلا گیا ہے ملک آپ گہرے روٹی پوری نہیں پڑھائیں گے آنے والی نسل جو ہے وہ پاکستان کی پھر کیا بلکل آنے والا پاکستان جو ہے یہ ہے کہ ہم یہ کسی اور کو دے دیں تو وہ صحیح معنی سے چلا گیا اور ہمارے حکمران اس کو تباہ و پر باب کر رہے ایک ڈیم تو بنا نہیں سکتے جہاں پہ تین نہیں تین ہی سے پاکستان کو تباہ کر دیا گیا تین حصے پاکستان آنے والے جو سحلاب ہے پورا پاکستان جائے گا اب دیکھیں اس کو پتا ڈیم بننا ضروری ہے جو ان پہ حکمرانی کر رہے ہیں نا انہیں نہیں پتا ڈیم بننا ضروری ہے انہیں نہیں پتا سکول بننا ضروری ہے انہیں نہیں پتا ان بچوں کو پڑھانا ضروری ہے ان کے بچوں کو انہیں یہ سب پتا ہے لیکن اگر وہ ڈیم بنا دیں گے انہیں غربت افلاس سے نکال دیں گے ان کو پڑھا دیں گے ان کے بچوں کو پڑھا دیں گے تو یہیں شاہ شمز کا مزار ہے آگے اکل مند کو اشارہ کافی ہے اس پہ پھر مرید ختم ہو جاتے ہیں پجاری ختم ہو جاتے ہیں بوٹ ڈالنے والے ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ ان کو اور ان کے بچوں کو بڑھا دیں گے اس کو پتہ ڈیم بننا ہے جو اوپر بیٹھے ہیں انہیں نہیں پتہ ڈیم بننا ہے وہ ادھر مزاروں پہ چڑھاوے چڑھانے اور بوٹ لینے ضرور پہنچ جاتے ہیں لوگوں سے اور جہالت کی پھر یہ انتہا ہے آپ لوگوں کا اللہ نہیں کے بان اللہ ہی نہیں کے بان ہے ڈاکٹر آفان کیسر سائننگ آف ویڈیو وہ ختم ہی کی تھی تو ایک رکشے والے میرے پاس آ کر رکے look at what he is showing to me یہ اس کا بجلی کا بلہ ہے کتنا بلہ ہے تو ٹوٹل یہ سات ہزار ایک سو پنتالیس کچھ پچھلے مہینے کتنا آیا تھا بارہ ہزار کیا چلاتے ہیں سورج کو لیڈ دیوی ہے ہاں ہم کچھ نہیں کرتے ہیں آفورڈ کیسے کرتے ہو بازی کچھ سے کرنے لیتے ہیں کچھ سے کرتے ہیں تو کرزہ کر تک لوگے میرے بھائی کتنے بچے ہیں تمہارے میرے دو بیٹی ہیں دو بیٹی ہیں سکول جاتی ہیں آف کیسے گزا کتنا کم آ لیتے ہو دن میں صبح سے لے کر اب تک چھ سو روپیہ کم آیا ہے تو مہینے میں گزارا ہو جاتا ہے یہ بل کیسے بھرتے ہو ان کو کھلاتے پلاتے کیسے ہو بچے بیمار بھی ہو تم نے نسکے بھی پکڑے میں تو کیسے کر رہے ہو سارا کچھ تو لک جب آپ اس برقشے والے سے بل کے بیعث کریں گے قرائے کے لیے جب آپ اس سے گڑیا لیتے بیعث کریں گے اس سے کپڑے لیتے بیعث کریں گے اس غریب کا کیا بنے گا ووٹ انہی سے لینے ہیں ظلیل بھی یہی لوگ ہیں اور یہ اتوار کو بھی کتے کی طرح کام کرنے پر مجبور ہیں یہ وہ اتوار ہے جب سیچرڈے سنڈے ترکی میں ڈانس کر رہی تھی عوام کھا پی رہی تھی ایاشی کر رہی تھی کوئی کام کہتے تھے کہتے تھے ویکنڈ ہے ہمارا اور دو لوگ کوئی ویکنڈ ہی نہیں ہوتا بل کہاں سے پھریں بچوں کو کہاں سے کھلائیں اور یہ سب ہو رہا ہے اسی پاکستان میں اور آنے والا وقت اور بھیانک ہے اس کی آٹھ بچے ہیں وہ نہیں پڑھا رہا آنے والا وقت اور بھیانک ہوگا ڈاکٹر افوان گیسر سائنگ ہوگا